ارشاد باری طالع ہے وہ درگزر سے کام لیتے ہیں حاضرینِ مجلس دین محبت سے پھیلا ہے دین حسنِ اخلاق سے پھیلا ہے ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کائنات کی چمک کائنات کی رونک یہ سب محبت کے دم قدم سے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز سوم و صلات کی پابند ہے لیکن اس کے رویے کی وجہ سے ہمسایہ عذیت میں ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو ہمسایہ اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور آپ ان ہمسایہوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے ہمسایہ صرف اتنا کہتے نہ کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہنکی کرلو تو اس بات پہ بگڑے گا کہ میرے گھر میں گانے چر رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اور وہ زد میں آکے عباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑے گا اور اس غریب کی بیٹیوں کو چھڑے گا آوازیں کسے گا کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا کبھی روڑے اٹکائے گا اس لیے فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا گئے ہمسایہ دوستو دیوار کا ہے یا سرحد کا ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے بارے میں مشہور تھا لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیشتے ہیں وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پر نشہ تاری ہو جاتا تھا ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان سروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا جس طرح ہم بھی لکھتے تھے مکان برائے بروخ اور خریدار آتے ہیں تو باہت ہوتی ہے بات سمجھ میں آئے تو وہ خرید کی لے جاتا ہے لیکن اس نے تو رولہ بکا دیا نا اس نے باہر یہ لکھ دیا کہ دو ہزار درہم میرے مکان کی قیمت ہے اور دو ہزار درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا دو تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی چار ہزار دینار دینے کے لیے اور جب ابو حمزہ کو پتا چدا کہ میرا ہمسائیہ مکان بیج کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو چار ہزار دینار دیئے فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائیگ کو دھیاؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہیں جانا کتنی بڑی دولت ہے کہ وہ جانے لگا تو جانے نہیں دیا اور بعض ایسے شرارتی ہمسائیگ ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے کتنے کو زمین میں لے جائے مر جائے تو لوگ دے کے چڑھاتے ہیں تو زندگی اتنی خوبصورت گزار کے جاؤ اتنی خوبصورت گزار کے جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ لوگ روتے رہے جائے آپ ہستے ہوئے چلے جائے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم جب دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے تھے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ذات شیطان بھی جنم لیتا ہے جو بچے کی پسڑیوں کو چھیڑتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے اگر روئے نہ تو گھر والے پریشان ہوتے کہیں مرتا تو نہیں سادھی شہرازی کہتے ہیں ان سے بدلہ لے کے جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تم ہستے ہوئے جاؤ لوگ روتے ہوئے رہ جائے لیکن ہمارا حال ہم دنیا میں آئے بھی روتے ہوئے اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر بھی روتے ہوئے چلے جاتے ہیں دوستو تذکرہ خاتون کا ہے نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں لیکن زبان کا زہر کوبرہ سام سے بھی زہریلا ہے اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا معمول کی نمازیں معمول کے روزے لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ مطمئن ہے خوش ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے جنت کا میار کیا ہے دوستو میٹھے بول اچھے اخلاق ہیں امام منظری الترغیم والترہیم میں ایک روایت لائے ہیں چھٹی صدی کے محدث ہے حدیث کی موتبیر کتاب ہے بارگاہ رسالت نے مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نام اسم غرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بکشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کنہ دے بچ رین دیاں مشری گول دیاں لب کے لیاماں کتھو سونا تیرے نال داں مٹھی مٹھی باتیں سنی من میں اتری ایمان نصیب ہوا جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے دوستو جو شخص ابھی ابھی ایمان لائے ہے اس کو میرے کریم آقا نے پہلی نصیت کیا فرمائی نماز بڑھا کرو روزے رکھو موسمے حاج جائے تو حج کے لیے نکلو مال کے نصاب ہو تو زکاة دو جو شخص ابھی ابھی ایمان لائے ہے اس کو سب سے پہلی نصیت یہ فرمائی لا تصبح نہ حدا فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دیں اس کو اخلاق سکھائیں اور آپ فرما دیں پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دیں انتہائی معذرت سے کہوں گا دوستو ہمارے بچے بول نہ سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں بچپن کی گالی نے حاس دیا رات افراد خانہ جمع ہو اس کو چھڑا گیا گالی نہ دی تو اس سے تقاضہ کیا گیا کہ دادا ابو کو سناو پاپا کو سناو یہ کچھ سنانے والی چیز ہے یہ تو اپنے مہوئیوں پر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت ہماری گھتاہیوں کی وجہ سے اس کی زبان پر گالی آئی ہے تقاضہ تھا کہ اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی کو نکال دیتے لیکن ہم نے حاس لیا لیکن دوستو وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویز ڈال دی یار اس پیچاری کا کیا قصور ہے ایک مہینہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے پچیس سال تو آپ کے زیرے تربیت رہا ہے گالی کا محور تو آپ نے فراہم کیا ہے اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں یہ گرے کاغذ ہوتے ہیں جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہیں آپ نے گالی لکھی تو انہوں نے گالی بولی بھائی آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا استاد نے کہا بیٹا پڑو الحمدللہ رب العالمین ازبر تھا سیقول السفہاؤ من الناس ازبر تھا دل کر رسل فدلنبادہم علاباد چودہ پارے سنائے استاد بڑے متاثر ہوئے فرمایا بیٹے جہاں سے چودہ پڑے بکیہ سولہ بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے تیرے ہچے اچھے منزل خوب تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوے تلمس دہنے کیے فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ چودہ پاروں کی حافظہ تھی میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے اوہ بھائی ماں قرآن پڑے تو بیٹا کار یہ قرآن بنتا ہے ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑے تو بیٹا تشتے نینوہ کو میدان کربلا بنا دیتا ہے کردار نسلوں کو سوارتا ہے کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے پوچھتا ہے بڑے ہو کر کیا بنوگے کسی نے کہا ڈاکٹر کسی نے انجینئر اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنو کہا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا تو وہ بچہ کہتا ہے میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے اور میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنو گا منصور علوی ایک بہت بڑا رائیڈر گزرے ہیں وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا بڑے ہو کر کیا بنوگے تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنو گا نور الدین زنگی کو جانتی ہو یہ وہ شخصیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آکے ملدے ہیں فرمایا توچھت کبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں اور نور الدین زنگی وہاں سے دھور لگاتے ہیں اور مدینہ میں آکے ان کتوں کو باصلے نار کرتے ہیں اور پھر مدینہ کی گلیوں میں لبائی کی صدائے دیتے ہیں اور کہتا ہے پندہ نواز یہ میرا فخر کے آپ نے اس بری کائنات میں میرا انتخاب کیا یہ ہے نور الدین زنگی کہاں پڑے ہو کر کیا بنوگے کہاں نور الدین زنگی بنوں گا تیچر کہتا ہے بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا تو کہاں میری والدہ کہتی ہے بیٹے اگر تُو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشہد رہا فرمائیں گے تعمیر ہوتی ہے تعمیر کرنی پڑتی ہے سکھانے سے بچے سیکھتے ہیں ہم نے گالی سکھائی بچوں نے گالیاں دی ماں نے قرآن پڑھا بیٹا کار یہ قرآن پڑھا ماں دودھ پلاتی ہے سونے محمد پہ درود پڑھتی ہے بیٹا تشت نینوہ کو مدان کربلا بنا دیتا ہے آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے اللہ ہم اس پر قائم رہنے کی توفیق دے آج تو کسی کو کہا جائے نا کہ گالی نہیں دینی چاہیے تو ہم کہتے ہیں زبان پاک رہی ہے اور اس زبان کی تو فتنی ہے دوستو یہ تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور زمانے کی خواب بھی چھتا دی یہ چندت میں بھی لے جائے گی یہ چہنم میں بھی لے جائے گی یہ زبان کی تو فتنی ہے میرے نبی کا فرمان سنیے فرمایا مرگے کو گالی نہ دو کیوں فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے چملہ لیجئے گا فرمایا مرگے کو گالی نہ دو وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھا دوں جنہیں استنجہ کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا جو موہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور جس کو مسلح پہ کھڑا کرو نہ بھائی اس کی عزت کیا لیکن ہمارے روئیے اتنی حجیب ہیں ہم جمعہ رات کو کابی بین سے لے کے چھت پہ جڑ جاتے ہیں جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتباد نہیں اڑائی تین سو روئے اکٹھا ہوتا ہے اور پھر بہانے بہانے سے پوچھا جاتا ہے کہیں مولی پیسے تو نہیں کھاتا فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے نماز ہی نہیں ہوتا جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو فرمایا مرگے کو گالی نہ دو فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو پہلی نصیت کے کسی کو گالی نہ دینا دوسری نصیت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ چاہے دیکھیں ہم روزانہ گھر سے سکول، کالج، دنسٹری، بازار، کارخانہ، فیکٹری جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پتھر کو روڑا آ جاتا ہے اور ہم احتیاس سے گزر جاتے ہیں لیکن یہ خیال شاید کہ کبھی بھی نہیں گزرا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ ولچ جائے تقاضی تھا کہ اس پتھر کو اس اینڈ کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دے تھے لیکن ہم اس خیال سے گزرے کے بھلا اس کا عجر کیا ہوگا رحمت حق بہانہ می جوید اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈوم دی ہیں ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے کسی کو خواب میں ملے مجھا سنائے حضرت قبر میں کیسے ہیں کہا الحمدللہ قبر جنت کا بھاگ ہے مجھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا تو فرما دے ایک طفع حدیث لکھنے بیٹھا سیاہی میں کلم دھویا واہر نکالا لکھنے لگا اس پہ مکھی آکے بیٹھ فرما اس خیال سے کلم کو روک لیا یہ مخلوق خدا ہے پیٹ کی پیاس مجھا لے میں پھر لکھ لوں گا کہتے ہیں اللہ کو میری یہ عداب پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی بخاری کے لفظ حقا فرما دے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی یہ بشلی امتوں کا تذکر ہے اس نے کتے کو دیکھا عورت کردار کی بلی نہیں تھا اس نے بوزہ اتارا پانی بھرا کتے کو پلایا اللہ کی رحمت جوش پہ آئی اللہ نے مغفرت فرما دی وہ بھائی کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں اگر آپ کوکوں کو کھانا دو رہنا کو لباظ دو پیاسے کو پانی دو پیادہ کو سواری دو جنت تو ملے گی اللہ جنت میں آپ کے ترجات بھی بلند فرما دے گا تیسری نصیت فرمایا جابر بن سلیم شانی سے ہم لوگ سٹیٹس کو بہار رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اسے اوقات میں رہو یہ اوقات کس چیز کا نام ہے دولت میاں صاحب دو پر بے وکوفہ دین نوگر میں کی تانشمنٹ یہ دولت میں آ رہے ہیں ہم لوگ آٹھ بھی اندیروں میں کھڑے ہیں بھائی یہ اونچ نہیں یہ کم بھی چودری کا اندیاز ہمارے دہاتوں میں آج بھی پایا جاتا ہے آزم سی اس طرح بات کیا دروں جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں اور واسف علی واسف کا جملہ سنیے آپ فرما دیں ایک تو بڑا آدمی ایک اور چیز انہوں نے فرما ہی آپ فرما دیں کہ اپنے ماتحب کے ساتھ کسنے سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحب ہی نصف اور ایک اور جملہ جو میں عرص کرنے لگاتا ہے واسف علی واسف فرما دیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے ایک بڑا آدمی ہم نے بیار کو کرنے کیا ہے جس کے پاس دورتی گاڑیاں پلک بوس ہمارتے پنگلے پلازے یہ چیزوں کو ہم نے کہا بڑا یار بالدار ہے اور بڑا آدمی ہے کتوں کی لڑائی پہ پچاس ہزار دے آدمی اس کو بڑا کہا ہجنوں پہ جو دولتے لڑائے ہم نے کہا بہت بڑا آدمی ہے لیکن واسف علی واسف نے ایسا جھولا بولا ہی کی کلیجے میں تھنڈ پڑھیں آپ فرما دیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس ہی جس کو اوقات کا نام دیئے یہ درمیان سے نکال دو یار عزت دینے سے کبھی عزت کام نہیں ہوئی ایک مذہبی سکالور کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا باہر ایک چارو چھاڑو دے رہا ہے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو اس نے نظر اٹھائی کوئی نظر نہ آیا کانوں کا دھوکہ لگا قریبوں کو کون مو لگاتا ہے وہ کام میں پھر مسروف ہو گیا انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی کوئی نظر نہ آیا کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے بھائے ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لے اچھا اس نے جھڑو وہاں رکھا ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دو کے دسترخان پہ آیا ہو بلکہ اس نے دھوڑ لگا تھوڑی دیر بعد واپس آیا اس کے ساتھ اس کی پیوی اس کے بچے تھے وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے ہم عیسائی ہیں ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے اسلام پہ تین گھنٹے کا لیکچر نہیں تلائل نہیں بس دو میٹھے بھول گولے ہیں میٹھے کھانا کھانا کھالو وہ خالی تامن ایمان سے بھر رہا ہے اور ہمارے روئیوں کی وجہ سے دو تین سے دو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں سرے را کھلا میدان آیا بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے لیکن ایک جانب ایک بچہ دیکھا گیا جس کے تن پہ پیرہن بھٹا ہے اور آنکھیں نمناک ہیں حضور گزرے کے قدم رک گئے میرے حضرت فرمادے لوطہ دخلو شوکاتن فرمان رسالت ہے کانٹا بھی چوبے ہم کو کب ان کو گوارا ہے پرستی آنکھیں دیکھی تو قدم رک گئے فرمایے بیٹھے کیوں رو رہے ہو شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا عرض کرتے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ چکے شہید ہوگے میں یتیم ہوا ماں بیوہ ہوئی ماں نے دوسرا نکاح کیا ستیلے باپ نے مال پر قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا آقا فرمادے بیٹھے کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے آئیشہ تیری ماں لگے فاطمہ تیری باجی لگے علی تیرے چچا لگے اور حسن حسین تیرے بھیر لگے وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا اور اس حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے اس کو کھانا دیا اس کو لباز دیا پھر انگلی تھام کے عید گاہ کی طرف تشریف لے آئے سرے راج اب پھولا میدان آیا تو بچے تھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہہ دے بھائی ابھی تو رو رہے تھے اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا میں ننگا تھا مجھے لباس ملا میں یتین تھا مجھے ابو جی محمد ملے آئیشہ ماں ملی فاطمہ بہن ملی علی چچا ملے اور حسن حسین مجھے بھائی ملے وہ کہتا ہے اب بھی مرو یہ اخلاق ہے صاحب یہ دین ہے جس سے بھی ملو تو خندہ بہشانی سے بھی ایک نصیت فرمائی جعبیر بن سلیم کسی کو شرمیتہ نہ دے اور ہم لوگ قدم قدم دے دیکھیں انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے گناہ ہے لیکن کوئی بندہ مرنے سے پہلے رجوع لے آئے کیونکہ توبہ کا در کھلا ہوا ہے سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کا در کھلا رہے گا مرنے سے پہلے ہم توبائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی کوئی رہ روے منزل ہی نہیں جو دنا چھوڑتے ہیں عادت باری طالعہ ہے کرم کا کلم پیر دیتا ہے دنا گار کے لیے دو امتحان ہوتے ہیں جو دنا چھوڑ دیتے ہیں ایک ماضی کی کچھ یادیں تلخیاں ہوتی ہیں وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہوں وہ کوئی پرانا دوست مل جائے گا وہ گزرتے ہو اس کی تبلیغ کو بھیر محصر کرتا ہے وہ راتیں بھول گئے ہیں جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے وہ راتیں بھول گئے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے وہ بیچارہ دکھی ہوگی وہاں سے شرمیتا ہوا پرانے دوست ہوگی اس خیال سے مسجد میں آگئے کہ چلو وہاں نیکی کا محول ہو وہاں زبان شائستہ ہو میں جاؤں گا تو مجھے عزت ملے گی کیونکہ مسجد کی رونڈنگ کا سبب میری ساتھ بنے گی تو وہاں آسودی ملے گی لیکن ساتھ افسوس وہ باہر دوستوں سے دکھی آیا اور مسجد میں قدم آئے تو میں انتہائی معذر سے گئے گا مسجد کے نمازیوں کے دوئیے بھی بڑی تلخ ہم نے کہا لو سو چوئے کھا کے ملی حجروں چلی اور تینوں مسجد راکی نے وہایا چور چوری چھوڑ دیتا ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا چوتے چنانے آئے ہو وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں نہ پائے ماندن نہ چائے رفتن نہ پرانے دوستی نے دیتی ہے نہ مسجد کے نمازی جینے دیتی ہے اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کنال کی مسجد ہوتی ہے دس نمازی نہیں ملتے مسجد ساری مسلمانوں کی ہے پانچ وقت حیالت صلاح کی سزائیں گوشتی ہے کان پہ جو تکنی رکھتی شکرگارڈ بلکل مونٹی پہ ایک گوہ میں حاضر ہوا وہاں نماز کا ٹائم تھا ازاد پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں صاحب اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے چودہ سو سنون ہے آپ کی مسجد سے بڑی مسجد اقبال نے اس کو گجڑا ہوا دیکھا تو مونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک گونٹی ہوئی مینہ اسے کال تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کشبا کی رہے نہ میں خانے رہے اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکینِ خزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ ہاں ہیں کہ نمانی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے اللہ کے گھر تو بیران ہے یار ایک کناہوں سے پاپی مانگ کی آیا ہے جب رب واب کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں مانگ کرتے ہیں ہم قدم قدم پہ شرمندہ کریں یہ ہمارے روی یہ ہیں یار ایک شخص نے بیس سال اللہ کی عبادت کی اور پھر بیس سال اس کی دہلی سے دور چلا گیا چالیس سال عمر ہوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا داڑی میں کوئی سفید بال نظر آئے تو ہونے تھے یہ جو داڑیوں میں سفید بالہ تھے یہ موت کی نشانی ہیں یہ اٹھتے چنازے یہ پھیلے ہوئی کبریں یہ پچھے کوئے سفے ماتم یہ سب موت کی نشانی ہیں یاداش جب کمزور ہو جائے چاند جو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے حضرت عمر نے ملازم رکھا تھا کہ دنیا آگے پھوڑا کھڑا گئی مجھے موت یاد کرانی ہے مہانہ ترخہ دیتے تھے ایک دفعہ ہوایا تو آپ نے اس کو انتخابہ اس کی ہاتھ میں رکھی کہا آج کے بعد نہیں آنا اس نے کہا میرے آنے میں کوئی غفلت ہوئی ہے کہا ایسی کوئی بات کہا پھوڑا جھوٹیں گھنے رہے حضرت عمر تاڑی میں سے ایک سفید بال کو الگ کر دے فرماتے ہیں اب یہ سفید بال مجھے چین نہیں دینے ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے پوری پوری تاڑیاں سفید ہوگئی لیکن اپنے پاس کوئی بھی بات دیا رمیہ صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گھوٹے کمپن موڑ گیا لکھ تیرا حجیبی بدیوں باس نہ آیا جھیو مردنی ایسے بھی لوگ ہیں قبر میں ٹانگے ہیں لیکن عملے باس سے باس نہیں آرہے اس جوان نے جب تاڑی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگ کیا کہتا ہے مالک بیس سال تیری نافرمانیوں میں گزر گئی اگر میں لوٹ آؤں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا حاطف سے آواز آتی بیس سال تُو نے میری فرما برداری کی میں نے تیری عبادت کو قبول کیا پھر بیس سال تُو نے میرے حکموں کو دوڑا میری تحلیس سے دور چلا گیا مجھے ناراض کیا میں نے تجھے محلت دے دی میں نے تیرا انتظار کیا آج تُو چالیس سال کا ہو گیا ہے اور پلٹ آیا ہے آواز آتی ہے تیرا رب بڑا رحیم ہے تیرا رب بڑا کریم ہے میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے اوہے اس کی عادت ہے بھائی معاف کرنے کی آپ بھی معاف کر دیا سلی سکتی فرما دے میں گزر رہا تھا تو سرے رہا ایک شرابی دیکھا گندی نالی میں اس کا مو ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا فرما دے میرے دل میں رحم پیدا ہوا چاند سا چہرہ کہاں گندگی میں پڑا ہے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے گناہ دار سے نہیں فرما دے میں نے اسے اٹھایا اس کا چہرہ دویا اور کان میں اتنا کیا کہ گزر گیا وہ بندہِ خدا ناپاک اسے اس پاک ساتھ کا نام لے رہے ہو سرے سکتی فرما دے اگلے دل میں نمازِ تحجد کے لیے مسجد میں گیا اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مستدی فرما دے میں بڑا حیران ہوا اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا حاطف سے آوازہ ہی سر بھی سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا موت ہویا ہم نے تیرے خاطر اس کا دل دھو دیا یہ اس کی عادت ہے صاحب ایک بات اور سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں علامہ سیدی لکھتے ہیں کہ ایک بڑا حرسان حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا انتفاق ہوا بڑا اللہ کے گھر میں پہنچا اس نے لبائی کہا تو حاطف سے آوازہ ہی لا لبائی بڑے تیرا کوئی حج نہیں جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گئے اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی با بیٹے یہ آواز میں ستر سال سے سنی وہ جوان کہتا ہے بابا جی پھر بھی آنے ہو اب کلیجہ پھٹنے لیے رو کے کہا بتا اس طرح کے علاوہ گزر ہے جہاں جا کے میں دامن پھلاوں بس اتنا کہنا تھا کہ رحمتِ خدا بندی جوش پہ آئی حاطف سے آواز آتی ہے چابوڑے ہم نے تیرے ستر کے ستر حج قبول فرمانی معاف کر دینے کا مزاج بناو بھائی گروہ میں بڑی تلخیاں ہوئی ہے مسجد میں کو گناہ گار اللہ کو سجدہ کرنے آئے تو اسے دکارہ نہ کرو اسے تھکے نہ دیا کرو اسے ماضی کی تلخیاں نہ اس کے سامنے رکھا کرو اس کے لئے جگہ بناو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے اس کی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بیٹھے ہیں اس کے کانوں میں قرآن کے نگمیں آئے ہیں اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے زلیل کر کے مسجد سے دکار دیا تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ دو یہ آپ گھروں کا محول دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کا محول بھی بڑھاتا نہ اور پیل خصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالق معاشرہ ہے میں نے کیمرین یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑی ہے وہ کہتا ہے کہ ساٹھ لیسٹ بچیاں سسرالی روئیوں کی وجہ سے گھنی ہیں یار بہو سے چینی کا کاپٹ اٹھے نا وہ آگے سے آواز آتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہو یا جو تجھے ماں نے دیئے وہ استعمال کرو کسی بات پر جھگڑا ہو تو ہم کہتا ہے بلاو اس کے پیش لوگوں کو گوڑے ماں باپ سامنے بیٹھے اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہو یہ سکھا کے بیجا ہے اور آخر میں وہ سر سے پگڑیاں اتارتے ہیں بڑی ماں چادر اتار گئے ایک دفعہ ماں پر اور آگے سے پھر وہ راؤنت پرہ لہجہ متقب پرانہ لہجہ یہ آخری بار ہے کھائندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا کیا ہم بیٹیوں والے نہیں یا ہمارے کروں میں ہماری بہنیں نہیں وہ ملازمہ ہے آپ نے بیٹے کی شادی میں دس بیس لاکھ روپے لگایا وہ آپ کی خوشی تھی وہ کو ہماری فاندی ہے نکرانی ہے اگر بوڑے ماں باپ وہاں دکھی ہو کہ کمرے میں جا کے بیٹی گیا کہ بھی ہاتھ پاندے ہیں کہ بیٹے سرخ جوڑا پہن کی آئی تھی سپید پہن کے قبروں میں چلے جانا وہ بھی کہتی ہے کیسے ماں باپ ہیں پہلے انہوں نے زلیل کیا مجھے بھی زلیل کیا کیا ان کے پاس میرے پھر لیے کوئی روٹی کے لیے دو نوالے نہیں رہنے کے لیے ایک چار پائی نہیں میں تو کبھی گھر بھی لونک ہوتی تھی جگر کا ٹکڑا ہوتی تھی یہ کیسے ماں باپ ہیں مجھے کہتے ہیں سبزرخ پہن کیا ہی تھی سبھید پہن کے قبروں میں چلے جانا وہ اس لیے کہہ دے کہ بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھے جس نے طلاق دی ہے لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پر طلاق دی جا رہی ہے اور ماں باپ اس لیے بھی اسے کہتے ہیں کہ بیٹے تیری ابھی دو بہنے گار میں بیٹھیں اگر تُو طلاق لے کے آگئی نا تُوڑ کر رشتہ کوئی دیکھ نہیں آئے اور کچھ بیٹھیں ایسی بھی دکھی ہیں جن کے بالد شراب پیتے ہیں بھائی شراب پیتے ہیں ساری زندگی سزرال سے مارے پکھاتی ہیں دوک بھی سہتی ہیں اور شرابی کی بیٹی بھی کہلوا دی شرابی بھائی کی بہن بھی کہلوا دی ہے میں کہوں گا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پر رحم کرو وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے اگر یہ کیسے نچے ہیں ہم شراب کے جام لبوں سے رب کو بھی نراز کرتے ہیں اور اپنی پہلوں کے بھی گھر توڑ رہے ہیں وہ بیچاری ساری زندگی دکھ سہتی رہتی ہے مارے کھاتی ہے لیکن اپنے ماں باپ وہ دکھی نہیں ہونے دے کئی بار زخم ہوئے زخم آئے تو والدر پوچھنے کوئی کیا ہوا وہ آگے سے کہتے سیڑیوں سکری دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے اور یار اگر بہو کہ ہاں اولاد نانہ ہو تو ہم اسے بھی قبول نہیں کریں اور تقدیر سے کس پاک کا الچھاؤ یہ اس کے اختیار میں ہے ہم تو ایک ملی بھی نہیں بنا سکتے وہ اللہ کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں دے یہ اس کے اختیار میں ہے اور اگر بیٹیاں ہوں تو ہم پھر بھی نہیں قبول کریں اللہ نے مجھے بیٹھی دی اور میں نے اللہ سے مانگ کے بیٹھی دی میرے ساتھ والے کمرے سے دونے کی آواز آئی میں نے مانجی سے کہا دیکھیں مانچہ الوسیعہ بچے کو بچھو انہوں نے واپس آگے بتایا چوتھی بیٹی اور بیٹیاں رب دیتا ہے بیٹے رب دیتا ہے جس پہ راب راضی ہو اللہ اس کو بیٹی دیتا ہے میں آج تک اس بڑیاں کو نہیں بھول سکا میں ایک فیصلے میں حاضر تھا ماں سنی کوئی اتنی بڑی ماں دی میں نے کہا چلے جی ماں کر دیں کوئی اتنی بڑی ماں دی ماں کر دیں اس بڑیاں نے ماں سے چوتا ہوتا رہا اس کے بھائی کے مو پہ پھینکا کہا گا چوتھی پوری آئی آئی نہ آئی تے دا کے سرچوں یہ کنڈی شو ہے یہ گنڈی گنڈے کا کھیل ہے دکھ اس بات کا ہوا گئے یہ خود عورت ہے اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کی نکاح میں جائیں گی وہ بھی چوتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سے فرما جاؤ ابو سے چادر لے آؤ جو وہی کے وقت ان کے کندوں بھی ہوگی سیدہ فاطمہ نے جا کے عرز کی ابو جان ہمیں چادر مانگ رہی حضور فرما دے جاؤ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کرنی کیا اور حضور بھی پیچھے پیچھے آنے فرمایہ خدیجہ چادر کیا کرنی عرز کی حضور اس کو بطور برکت اپنے لئے کفن کے لئے ساتھ لے جانا چاہتا حضور فرما دے آپ چادر مانگ رہی ہو اگر میرے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا حضور تو عورت کو عزت دے رہے ہیں سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ پانی نوش فرما رہی ہے حضور فرما دے اس پہ کچھ بچا لے انہوں نے کچھ بچایا فرمایا آئیشہ یہ بتاؤ کہاں لب رکھ کے پانی پیتے عرض کی حضور یہاں ہونٹ لکے حضور وہی ہونٹ لکے پانی پیتے تو حضور تو عورت کو عزت دے رہے ہیں ہم کون کا جوتہ کہہ رہے ہیں ایک بات سیاد رکھئے گا جوان امیان پی بھی اگر نیسہ اللہ جب تک یہ تین ہوتے ہیں گھر نہیں جڑے ہماری زندگی میں جب کچھ چوتھا بند آتا ہے تو گھر برماد ہو جائے مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ میرا فیصلہ میری بڑی ہمسیرہ کریں گے میرے بہنوئی کریں گے میں نے کہا بہنے ماں کی جگہ بھی ہوتی ہے بہنوئی بھی عزت کی جگہ بھی لیکن سوال آپ سے ہے کیا آپ کے موہ میں دودھ کے دانت ہے یا ابھی تک آپ فیڈر پیتے ہو وہ یار ہاں فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں لگتے میرے نبی فرمادے اگر عورت کی کچھ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی کچھ اچھی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کے ترگوزہ کر دیا کرو یہ نلائکی ہوتی ہے میرے بیوی کی دو خاندان آمنے سامنے ہم لوگ کرتے ہیں یا کچھ چیزوں کو جانے دیا کرو ماف کر دیا اگر ہماری بھی جو پہنے کسی کے دوروں میں گئی ہیں اگر وہ دکھی ہوں گی تو کتنے دکھی ہوتی ہیں بھائی ماں باپ کس قدر جوہنا وہ ان کی کیفیات ہوتی ہیں اس لیے ماف کر دینے والا پیساج ہو تو کسی کو فرمائے شرمندہ نہ کر یہ آخری ایک دو بات ہے اور اس بات کو اگر ہم دل کے کانوں سے سنیں اور من میں جگہ دیں تو یقین جنو بڑے راستے ملیں سندگی بڑی خوبصورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے جھماعت کا ٹائم ہے اور ایک صحابی کی ہوا کھا رہے اچھا وہ اب اٹھ کے مزوخانے جانے لگے ظاہر ہے سب سے اٹھ کے باہر نکلتے تو شرمندگی محسوس کرتے ابھی اٹھنے ہی لگے تھے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو کریں اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوگی شرمندہ ہی نہیں ہونے لی حاتم قسم ایک گزر و گزر ہے قسم بہرے کو کہتے ہیں وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شورت پائی ہے سبب کیا تھا کہ مجلس لگے ہوئی تھی اور آپ کی مجلس میں ایک بڑی آگے بیٹھ اور وہی ماملہ جو صحابی رسول کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی یہی ماملہ ہونے ہوا خارج ہوگی اپر شرمندہ ہوئی کہ میرے بارے میں یہ کیا رائے رکھیں گے اس کو محمل کی عذاب کا نہیں بتا پھر جب اس کی باری آئے تو فرمایے ماں جی کیسے آئے ہو کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے آپ کان پہ حاضر رکھے فرمادے تھوڑا سا اونچہ بولی کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے فرمادے ماں میں تجھے کہہ رہو اور اونچہ بولو اور وہ بڑیا جی ہی جی میں خوش ہوئے یہ تو کانوں سے بہرے ہیں مجلس میں رسوہ ہونے نہیں اور دوستو یہی نہیں کہ مجلس میں رسوہ نہیں ہونے تھا بلکہ وہ بڑیا جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے ہیں فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتا چلے گا کہ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرم ہوتا ہے ہمارا حال کیا ہے ہمارے دیاتوں میں جب بارش بر سے یہ کچھی ہوتی ہے کیچڑ جمع ہو جاتا ہے بڑے بھی یہ اختیار سے گزروں تو باز کات پہنگ بھی سر جاتا ہے ابھی یہ منظر آپ نے دیکھا جب تو گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دائم آئے دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں بات میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ کہاں لگی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گرتے کو سارا تو نہیں دیتا بلکہ دور سے جو آواز دیتی ہیں وہ آپ کو کچھ گرہ جاتے ہیں ہم شرمنتہ کرتے ہیں دوستو شرمنتہ کرنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کائنات کے محتویر عزت کے لائقوں ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ حجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق اقبال کہتے ہیں میں نے ایک جگہ بہت سارے لوگ دیکھے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں سبب تو معلوم کروں یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں فرمادے حجومِ عاشقہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک پیرے مغاں تھا پیرے مغاں موڑے پیر کو گہتے ہیں فرمادے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا تیرا یہ چھپ کے ملنا کہہ رہا ہے آزم اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے اور میں دعا گو ہوں اس خاندان کے لئے جنہوں نے اس پر صورت وزر کو سجایا اور یہ ہر سال اپنے والدِ نیرامی کی یادوں میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً نیک اولاد کا اچھا حمل اور ان کی یاد میں موضوع کر کی مدہو ستائش انہیں قبر میں اس کی آسودگی اور راحت کے کافے یقیناً اترتے ہیں دعا گو ہوں اللہ تعالی اس خاندان فردنیا آخرت کی عزتوں سے ملانیوں سے مانا بال فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کے جذبوں سے مانا بال فرمائے آخر میں ایک ضروری اعلان سمات فرمائے ہمارے گجرہ والا میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے مرکز مصطفیہ میں یہ ایڈوکیشن مورڈ آفیس ہے پیڑی میں پاس اس کے مددے مقابل مرکز مصطفیہ ہے چوبیس مارچ پر روز ادوار سبح دس مجھ سے دے کر نمازِ اثر تک یہ ایک پروگرام جاری رہے گا تلاوت ناد مصطفیہ مبلغین کے خطابات عباد عزیق قبلہ عزیزادہ محمد روح صاحب مصطفیہ ساہی خطاب ارشاد فرمائیں گے آپ دو صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نور و نگہ سے نمریز اس محفل نور پہ تشریف لاکر عبدی سعادتوں کے حق دار بنیئے گا ہماری آنکھیں آپ کے لئے نیتا و دیل ارشید نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑی فرصورت بات اسی پر بات کو چھوڑ دوں میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کی جائے اور لوگوں کو حضرت علی سے فرمائے لوگوں کو جمع کرو ہم انہیں کھانا لیں گے اور بعد میں اپنی بات سنیں لوگ جمع ہوئے آپ کا بچپنا تھا اور انہیں کھانا بیش کیا گیا بعد میں حضور اٹھ کے کھڑے ابھی کچھ یہ رشاد فرمانے لگے کہ لوگ اٹھ کے چلیں انہوں نے حضور کی بات کوئی نہیں سنے حضور خرماتے دوبارہ بلاؤ کھانا بات میں لیں گے پہلے اپنی بات سنے لوگ جمع ہیں آج تو کہا جانا نا کہ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں گاڑی پٹرول پہ چلتی ہے اکاؤنٹ میں اتنی آئیں گے تو پھر آئیں گے یار حضور تو گھر سے کھانا دے رہے ہیں تو مات ہی نہیں سنے ابھی دوبارہ بلاؤ کھانا بات میں دیں گے بات پہلے سنے لوگ جمع ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مٹ کے کھڑے گئے اور انشاءات فرمائے کوئی تیرے ساتھ چلے گا کوئی میرا معاملوں مددگار بنے گا کوئی ان راہوں پر میرا راہی بنے گا راوی لکھتا ہے کہ زبانے کھو کھو پھر اس مجمع میں وہ کہتے ہیں ایک بچہ ہوتی جس کا کات چھوٹا تھا پیٹ بڑھا تھا تان پہ جو اس نے کمیز پہنی ہوئی تھی اس کی دو جیبے تھی خجوریں کھا رہا تھا ایک جیب سے خجور نکالتے ہیں اور کچھلی دوسری جیب میں ڈالتے ہیں ایڑیوں کے پال کھڑے ہو گئے اور پوری قوت سے بولتے ہیں حفیظ جلندری اس بچے کے جذبوں کو بیان کرتے ہیں خدا کے اس نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں باقی یہ قوم کی قسمت نہیں انہوں نے کہا ایک بھائی نبی اور ایک بھائی امتی بن گیا تو سب سے پہلے علماء نے تنبیق کی ہے مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت سعیدہ صدیق اکبر نے قبول کیا خواتین میں سب سے پہلے سعیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھا اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شخصیت تھی اور آزاد جو غلام تھے ان میں زید بن حارسہ اور جو غلام ابنے غلام تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب دنیا میں آئے تھے تو آپ آنکھیں نہیں کور رہے تھے تو آپ کی مالدہ نے حضور کی کود میں رکھا تو حضرت علی نے آنکھیں کور نہیں جب پڑے ہوئے تو حضور فرما دے یار بچ بر میں تم آنکھیں کیوں نہیں کور دے عرص کی حضور یہ معدہ کر گیا تھا اتدار کریں گی تو وہ محمد عربی کی کریں گی اللہ و مولانا محمد والے ہی و اصحابہ مبارک ایلہ جو کہا سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرما سب کو دارین کی ساعت و سمال عمال فرما قدم قدم پر حسنات عطا فرما زندگی شان کی موت بھی مان بھی عطا فرما سب کی جو لیا رحمت و رزوان سے دکھو فرما میرے مالک اس بزن کو اس خاندان نے سجایا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اللہ انہیں جزائی خیر عطا فرما دنیا خرم کی عزتوں سے مال عمال فرما رزق میں عمر میں حلم میں برکتیں عطا فرما میرے مالک اپنے والے نے گرانے کی یاد میں یہ محفظ لاتے ہیں اللہ انہیں قبر میں راحت اور تمانیت کا نور عطا فرما ان کی قبر کو ٹھٹا منور فشبودار بنا اے میرے مالک ان کی آخرت کی مجھلے حسان فرما میرے مالک اگر ان سے کوئی غلطی سرزن ہوئی ہو تو اپنے کرم سے خواب فرما ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما میرے مالک ہمیں مرنے والوں سے ورد حاصل کرنے کی توفیق اتا ہو اچھے عمال کر کے آخر سوارنے کی توفیق اتا ہو زندگی شان کی موت ایمان کی اتا ہو سب کی جھونیا رحمت و رزوان سے مبور فرما علماء تشریف لائے سر پرستی فرمائی اللہ انکہانا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما علم و فضل میں تقوی میں عبادت میں برکتے اتا ہو خدمات دیریاں قبول فرما اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق اتا ہو ان سے دین سیکھنے کی توفیق اتا ہو اے میرے مالک اپنے عزیز کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم